موسیقی چلیے آئیے میں کیسے بہتی سینئر شاعر کے حضور چلتی ہوں اور میں بات کر رہی ہوں تصنیم انساری صاحب کی یہ الگ بات کے چپچاپ کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کے چپچاپ کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں میں بہت ہی عدب اور احترام سے یوسف انساری صاحب کو آباز دے رہی ہوں تشریف لائیں اور اپنی شاعری سے ہم سب کو محسوس فرمائیں ابھی کوئیت میں یوسف انساری صاحب کا بڑا کامیاب جشن ہوا بہت تھی خوبصورت لبولہ جی کی شاعر بہت سینئر شاعر میں چاہوں گی کہ جتنے سینئر شاعر ہیں آپ بھی زوردار تعلیوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں مطلعہ عرض کرتا ہوں سنیے محبتیں میرے دامن میں ڈال دیتے ہیں محبتیں میرے دامن میں ڈال دیتے ہیں عجیب لوگ ہیں محبتیں میرے دامن میں ڈال دیتے ہیں عجیب لوگ ہیں محبتیں میرے دامن میں ڈال دیتے ہیں شاعر سنیے کہ کہو کہ ریسک انہیں ناپسند کرتا ہے کہو کہ ریسک انہیں ناپسند کرتا ہے شکایتیں بھی جو برتن میں ڈال دیتے ہیں کہو کہ ریسک انہیں ناپسند کرتا ہے شکایتیں بھی جو برتن میں ڈال دیتے ہیں اور یہ بزرور حضرات سامنے بیٹھے ہوئے ہیں خدا نہ کرے کہ یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آئے ملازع کیجئے شیر پیش کرتا ہوں پلنگ پر مہترمہ پلنگ پر یہ جو شیح ہے بہت پرانی ہے پلنگ پر جو یہ شیح ہے بہت پرانی ہے اب اس غریب کو آنگن میں ڈال دیتے ہیں پلنگ پر یہ جو شیح ہے بہت پرانی ہے اب اس غریب کو آنگن میں ڈال دیتے ہیں اب اس غریب کو آنگن میں ڈال دیتے ہیں بس اس لیے کہ یہ سورج گہن میں آ جائے بس اس لیے کہ یہ سورج گہن میں آ جائے وہ وسوسے دل روشن میں ڈال دیتے ہیں بس اس لیے کہ یہ سورج گہن میں آ جائے وہ وسوسے دل روشن میں ڈال دیتے ہیں اور حضرت آپ کے پسند کے دو تین شیر محبتیں میرے دامن میں ڈال دیتے ہیں محبتیں میرے دامن میں ڈال دیتے ہیں عجیب لوگ ہیں علجن میں ڈال دیتے ہیں علجن میں ڈال دیتے ہیں اور یہ ہمارے صاحب عزاز جو ہیں ان کی پسند کے دو تین شیر پیش کر رہا ہوں جب کوئی اتنی مشاعرہ ہوا تھا دو تین پروگرام ہوئے جہاں ہم جاتے تھے یہ فرمائش کر دیا کرتے تھے کہ وہ غزل پڑھی ہے دو تین شیر دیکھئے جی جی بالکل وحشت کا میار بدلتا رہتا ہے کیا بات ہے وحشت کا میار بدلتا رہتا ہے دیوانہ دیوار بدلتا رہتا شیر دنیا کے ہر موسم کی بیعت اس پر لازم ہے مٹی کا کردار بدلتا رہتا ہے ہر موسم کی بیعت اس پر لازم ہے مٹی کا کردار بدلتا رہتا ہے اس کے ماہ و سال کی پیمائش کیا ہو اس کے ماہ و سال کی پیمائش کیا ہو وہ اپنی رفتار بدلتا رہا ہے اس کے ماہ و سال کی پیمائش کیا ہو وہ اپنی رفتار بدلتا رہتا ہے اور دو تین شیر اور ملاحظہ کریں دماغ موج کا تیور ہوا کے دیکھتے ہیں مزاج موج کا تیور ہوا کے دیکھتے ہیں چلو جہاز کا لنگر اٹھا کے دیکھتے ہیں مزاج موج کا تیور ہوا کے دیکھتے ہیں چلو جہاز کا لنگر اٹھا کے دیکھتے ہیں اور خاص طور پر یہ سنیے کہ نہ سامنے کوئی سر ہے نہ کوئی آئینہ نہ سامنے کوئی سر ہے نہ کوئی آئینہ وہ کس گمان میں پتھر اٹھا کے دیکھتے ہیں نہ سامنے کوئی سر ہے نہ کوئی آئینہ وہ کس گمان میں پتھر اٹھا کے دیکھتے ہیں جو گل بدن تھی مبادہ یہی وہ دنیا ہو شیر سنیے جو گل بدن تھی مبادہ یہی وہ دنیا ہو ہم اس بلا کو کہیں دور جا کے دیکھتے ہیں جو گل بدن تھی مبادہ یہی وہ دنیا ہو ہم اس بلا کو کہیں دور جا کے دیکھتے ہیں دو چار شیر اور اگر سن لیں تو نہ سامنے کوئی سر ہے نہ کوئی آئی نہ وہ کس گمان میں پتھر اٹھا کے دیکھتے ہیں ہاتھ ہاتھ زرانتر ہوا دریا کھنگالتے رہے ہاتھ زرانتر ہوا دریا کھنگالتے رہے شیر تو ایک کہا نہیں بہریں نکالتے رہے ہاتھ زرانتر ہوا دریا کھنگالتے رہے شیر تو ایک کہا نہیں بہریں نکالتے رہے مطاب صاحب شاعری ہو رہی ہے دیکھو گے کس کی آنکھ سے چہرے کے اپنے خد و خال دیکھو گے کس کی آنکھ سے چہرے کے اپنے خد و خال دیدہ وروں کی تم اگر آنکھیں نکالتے رہے دیکھو گے کس کی آنکھ سے دیکھو گے کس کی آنکھ سے چہرے کے اپنے خد و خال دیدہ وروں کی تم اگر آنکھیں نکالتے رہے درد کسی کا لے لیا آنسو کسی کے پی لیے درد کسی کا لے لیا آنسو کسی کے پی لیے مہترمہ درد کسی کا لے لیا آنسو کسی کے پی لیے اور یہ جنتوں کے پھل دریا میں ڈالتے رہے درد کسی کا لے لیا آنسو کسی کے پی لیے اور یہ جنتوں کے پھل دریا میں ڈالتے رہے اور آپ یہ شیر سن لیجئے کہ ضبط بروے کار تھا شیر سنیے ضبط بروے کار تھا ہوش پہ اختیار تھا کیا بات ہے ضبط بروے کار تھا ہوش پہ اختیار تھا کھیل کی آخری گین تک پاری سمحلتے رہے زبط بروے کار تھا ہوش پہ اختیار تھا زبط بروے کار تھا ہوش پہ اختیار تھا کھیل کی آخری گین تک پاری سمحلتے رہے اس کی زبان پہ حرف حق ایفا اہد کا سبق کیا بات ہے اس کی زبان پہ حرف حق ایفائے اہد کا سباق ہم بھی ذرا شریر تھے فقریں اچھالتے رہے ہم بھی ذرا شریر تھے فقریں اچھالتے رہے اس کی زبان پہ حرف حق ایفائے اہد کا سباق ہم بھی ذرا شریر تھے فقریں اچھالتے رہے ہم بھی ذرا شریر تھے فقریں اچھالتے رہے گہران اس کی زبان پہ حرف حق افائے اہد کا سبق ہم بھی ذرا شریر تھے فقریں اچھالتے رہے ہم بھی ذرا شریر تھے فقریں اچھالتے رہے گہرا مشاہدہ بھی تھا لکھنے کا تجربہ بھی تھا کیا بات ہے گہرا مشاہدہ بھی تھا لکھنے کا تجربہ بھی تھا گہرا مشاہدہ بھی تھا لکھنے کا تجربہ بھی تھا لیکن کچھ ایسی آ پڑی لفظوں کو ٹالتے رہے لیکن کچھ ایسی آپ پڑی لفظوں کو ٹالتے رہے لکھنے کا تجربہ بھی تھا لیکن کچھ ایسی آپ پڑی لفظوں کو ٹالتے رہے اور یہ آخری شیر سنا کر اجازت چاہوں گا گم گشتگی کے خوف سے اوسان خطا ہوا کیے شیر سنیے گم گشتگی کے خوف سے اوسان خطا ہوا کیے ہر دو قدم پہ جیب سے نقشہ نکالتے رہے